دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی ہجباللہ نے کیا یہ ہے کہ ہجباللہ اس بومبنگ دا اسرائیلی ایکیوپائیڈ گولان ہائٹس گولان ہائٹس کے اندر جو اسرائیل کا قبضہ ہے اس پر بھی ہجباللہ نے بہت بڑے حملے کیے ہیں اور وہ ہوائی حملے ہیں یہ تصویریں وغیرہ ہیں اس کی آگزنی ہیں اور تمام اس کے اندر کتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ تو ابھی خبر نہیں ہے لیکن بہت بڑا آدارہ ہے جو اس کو چھاپتا ہے اس میں لکھا یہ ہے کہ اسرائیل کی جو بومبنگ لیبنان میں ہوئی تھی دو دن پہلے رات میں ہجباللہ نے اس کا بدلہ لیتے ہوئے سیٹلمنٹ پر گراؤنڈ بھی حملہ کیا ہے اور ہوائی حملہ بھی کیا ہے اور سیوریل بلڈنگ ورڈ ڈسٹروائیڈ مطلب کافی ساری بلڈنگیں بھی وہاں ختم ہو گئی ہیں خراب ہو گئی ہیں تباہ ہو چکی ہیں نیچے لکھتے ہیں کہ آئرن ڈوم فیلڈ اور ان کا جو آئرن ڈوم ہیں وہ فیل ہو گیا میں لیکن اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے کہ نقصان ذروت سے زیادہ فلسطینیوں کا یا مسلمانوں کے مرنے کا ہوتا ہے بیچ بیچ میں حماس یہ لوگ آکے واقعی ایسا کام کر دکھاتے ہیں کہ اسرائیل کو امریکہ کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ ہمارے بھی ہزاروں سینک مارے جائیں گے چلیے خیر آپ کو یہ خبر میں نے بتائی دوسری خبر دیکھیں گے آپ ایک خبر یہ ہے دوستو یہ جو تصویر ہے نا یہ ڈائریکٹر آف ڈا ڈاکٹرز ویڈاوڈ بارڈرز ایک سنستہ تھی ریپورٹر ویڈاوڈ بارڈرز لیکن یہ جو سنستہ ہے یہ ڈاکٹرز ویڈاوڈ بارڈرز کی ہے انہوں نے کہا کہ ہیل سسٹم جو ہے گازہ کے اندر اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے اسرائیلی ملیٹری نے بہت زیادہ ڈسمنٹل ہسپیٹل آفٹر دہ ہسپیٹل مطلب سارے ہسپیٹل کو دیرہ دیرہ تباہ کر رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اٹیک آن ہیلتھ کیر آر اٹیک آن ہیومینٹی جو باقاعدہ ہیلتھ کیر سسٹم پر اٹیک جو ہے وہ انسانیت پر ہے دیکھیں سینک ہو ہماس کا بندہ ہو بچہ ہو یا مہیلہ اگر اسپطال کے اندر ایڈمیٹ ہیں تو انٹرنیشنل لو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی وہاں پر جو ہے جو اس کو ضروری دمائے ہیں جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے لیکن وہ تو بچوں اور مہیلہوں میں کوئی بھی امتیاز نہیں رکھ رہا ہے پھر دنیا سبق یہ سناتی ہے کہ ہم بڑے محذب ہیں یہ ہماس کے لوگ تو دراصل ٹیرریڈسٹ ہیں لیکن یو این تو اس بات کو مانا کر رہا ہے پتن تو اس بات کو مانا کر رہا ہے یو این کی طرف سے باقاعدہ بات یہ نکل کر آئی ہے کہ ہماس کے لوگ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں اپنی زمین پر کا جو ہے بدلہ لینے کے لیے اپنی زمین کا جو ہے محافظ بننے کے لیے پھر آپ ان کو ٹیرریڈسٹ کیسے کہہ سکتے ہیں ابی بوش نے سوری بائیڈن نے خلے آم گالی بکی میں دکھاؤں گا پتن کو مطلب ماں بہن والی گالی اور حالکہ دیکھئے یہ محذب ٹائی کوٹ پہنے لوگ یہ گالی گلوچ کا استعمال کر رہے ہیں ہماس کی طرف سے آپ کو خبر آئی کبھی کہ اس نے عراق میں جا کر پاکستان میں جا کر ہندوستان میں جا کر کوئی بمباری کی ہے اپنی زمین کے اگر وہ خدمت کر رہے ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں ان لوگوں سے تو انہیں پوری دنیا کے اندر ہماس بتا دیا گیا ہے چلیے خیر اور خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ سائبر اٹیکس بھی ہوئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ نے بتایا کہ جن کی فارمیسیز ہیں ایکروز دا یونائٹڈ اسٹیٹ اس پر سائبر اٹیکس ہوئے ہیں کچھ اب آنے والی لڑائیاں بھی کچھ اس پر کار کی ہیں ایک خبر اور انپورٹنٹ دکھاتا ہوں آپ کو یمن نے یمن ہوتی نے نہیں یمن کی سرکار نے یہ بالکل آن دا پیپر کہہ دیا ہے کہ اب بحر احمر سے ریڈ سی سے امریکہ اسرائیل یوکے اور اس سے سنبند دور دور کا کوئی بھی جہاز اوفیشیلی اس کا یہاں آنا بارڈ ہے وہ آئے گا نہیں آئے گا تو مارا جائے گا تازہ خبر بتاتا ہوں میں آپ کو ہوتی کے بالکل تازہ حملے میں بیٹش کا جو شپ ہے وہ ہٹ ہوا ہے اس کا نام ہے پلاو فلیگڈ یوکے آن آئس لینڈر اس کی تصویر بھی ہے حالانکہ ہمارے پاس چلیئے میں لفگاہ دیتا ہوں اگر یہ لگ جاتی ہے آپ کی سکرین پر آئس لینڈر اور میں آپ کو بتاؤں پرسو ترسوب میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ جو انگلینڈ کا ایک جہاز ڈبا دیا گیا تھا اس کو کھیچ کر کے لے کر جا رہے ہیں ان کی اجازت مانگی ہوتیس سے انہوں نے کہ ہم اس کو لے جانے کا اس کا ملبا جو ہے ڈوبا جتنا بھی تھا وہ وہاں ایک جبوتی کر کے ایک افریقی وہ ہے وہاں پر وہ لے کر گئے کھیچ کر کے تو انہوں نے اجازت بھی دے دی کہ ہم نے ہٹ کر دیا تو آپ لے جائیے اس کو فلحال جو ہے یہ میں نے آپ کو یومن کی طرف سے بتائی ایک تازہ حملہ ہے اور تازی انہوں نے ایک باقاعدہ آفیشل اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ان ملکوں سے سنبندت کوئی بھی جہاز یہاں گزرے گا نہیں ایک تصویر میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا تھا یہ جو ہیں نا لڑکے یہ سولہ سترہ سال کی لڑکے ہیں اور اس کو امریکہ باقاعدہ یوکرین کے بچے ہیں یہ ان کو تیار کر رہا ہے ریشیا سے لڑنے کے لیے اٹھانہ سال کے بھی ہوئے نہیں ہیں یہ لوگ اور ان کو لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے یوکرین کی طرف سے ایک خبر دیکھ لیجئے میں آپ کو ایک بات امپورٹنٹ خبر یہ بھی بتانا چاہتا تھا چائنہ کا ریشیا کا اور امریکہ کا آئی سی جے انٹرنیشنل کارٹ اف جسٹس میں جہاں ہیرنگ چل رہی ہے دو ہزار بائیس کا ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو قفضہ کیا ہوا اسرائیل نے اس پر وہ مقدمہ چل رہا ہے یہ مقدمہ وہ نہیں ہے میں آپ کو کئی بار پرسو ترسو سے بتا چکا ہوں کہ جو ساؤت افریقہ جینوسائیڈ کا لے کر آیا تھا لیکن اتفاق ہے یہ کہ ڈیٹ ایسی پڑ گئی ہے کہ وہاں پر اسرائیل کو جواب دہی کرنی پڑ رہی ہے کہ اس نے وہاں فلسطین کی کون کون سی جگہوں پر قفضہ کیا ہوا ہے بامن ملک اس میں شامل ہیں ان کے تیس تیس منٹ کے بیانات دو دن سے ریکارڈ کیا گئے ہیں وہاں درشک و بات یہ ہے کہ ہیگ آئی سی جے وہاں پر ایک عجیب و غریب مدبد مزگی یہ پھیل گئی کہ رشیہ کا جو وہاں پر نمائندہ تھا اور اسرائیل کا ان دونوں کے بیچ میں بہت زیادہ بتتمیزی اور اسرائیل نے صاف کہا روشی رشیل نے صاف کہا کہ آپ جو یوکرین کی بات یہاں لے کر آئے ہیں آپ یہ بتائیے اسرائیل میں آپ کیا کر رہے ہیں فلسطین میں آپ کیا کر رہے ہیں ان دونوں کی بہت زیادہ وہاں اب تو گالیگ ایلوج بھی ہو رہی ہیں جب بائیڈن کر رہا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے تو رشیہ کے جو نمائندہ اس نے بہت زیادہ ڈاٹ کا جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ طریقہ اختیار کیا اور اسرائیل کے اس نمائندوں کو ذریعل کیا آئی سی جے کے اندر چائنہ کی خبر دیکھ لیجئے چائنہ نے کہا جو آئی سی جے کے اندر بیان ہے پلسٹینین پیپل ہیو دا رائٹ ٹو آرمڈ اسٹرگل آرمڈ کا مطلب آپ اپنا ایسلے کے ساتھ اسٹرگل کر سکتے ہیں پلسٹینین کو فلسطین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں آرمڈ اسٹرگل اس پرسیوٹ آف دا سیلف ڈیٹرمنیشن اس آنوٹ آ ٹیریزیزم بات یہ ہے کہ یہ ٹیریزم نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اگر وہ اپنا سیلف ڈیفنس کر رہا ہے ہتھیاروں کے ذریعے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی ٹیریڈسٹ ہے یہ چائنہ نے کہا آئی سی جے کے اندر اور میں خبر دکھاتا ہوں آپ کو کچھ خبریں اور بھی ہیں جو وہاں سے بائیڈن جو ہے اسرائیل کے لوگوں سے بیسیکلی اورگنائیزیشن ہے اے آئی اے پی سی اس سے جو بائیڈن نے پیسے لیا ہے پانچ ملین اسرائیلی اورگنائیزیشن سے سارے لوگ لیتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اور بھی خبر دیکھئے آپ کچھ خبریں مال دعویٰ کی طرف سے تھیں لیکن میں آپ کو صرف انپورٹنٹ خبریں دکھا رہا ہوں یہ سکرین پر لگا جاتا ہوں حالانکہ کل میں خبر دکھا چکا تھا کہ اسرائیل نے دو دن پہلے جو حملہ کیا تھا گازہ میں رافہ میں اس کے اندر کافی لوگ بچے اور وہ مہلائے مارے گئے ہیں آپ کو میں دوسری خبریں دکھاتا ہوں یہ خبر جو ہے یہ بیسیکلی دوستو گورنمنٹ میڈیا آفیس ہے گازہ کے اندر اس نے کہا کہ نائنٹی پرسنٹ جو وکٹم آف دا ہوریبل ایسکیر آر وومن ان چلڈرن جو مارے گئے لوگ ہیں اس کے نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں بچے اور مہلائے مارے گئے ہیں دوسری خبر دیکھیں جو بائیڈن کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بائیڈن کے بارے میں چھاپتا ہے ادارہ کہ بائیڈن بائیڈن بہت اچھے شفت استعمال نہیں کرنا ہے انہوں نے جیسے میں نے آپ سے کہا بڑے اخبار کی خبر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا امریکہ کے کہ پوتین کو انہوں نے ڈیریکٹ گالی بگ دیتی اور وہاں پر انیتن یاؤ کو بھی نہیں چھوڑا ایک بڑے خبر اور دیکھ لیجئے یمن کی طرف کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے تین اپریشن جو ہے ابھی کیریڈ آؤٹ کیے ہیں اس کے اندر وہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا الات جو بیسیکلی اسرائیل کی بندر گایا وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک حملہ کیا ہے اسرائیل کا تو کہنا ہے کہ شاید اس کو انٹرسیپٹ کر لیا ان کا ایک ایرو سسٹم ہے لیکن حملہ ہوا ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا اس لینڈر جو انگلینڈ کا جہازتہ اس پر حملہ ہوا ہے تیسرے امریکہ کا جہازتہ پر حملہ ہوا ہے ایک خبر اور دیکھ لیجئے یہ بیسیکلی مایادین ہے اس نے بڑی اچھی خبر چھاپی اور یہ بیسیکلی مزاخرے کی بات بھی چل رہی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کیروں کے اندر امریکہ کی طرف سے ایک نمائندہ جو میڈی لیسٹ کو کیر دیکھتا ہے کیر ٹیکر مان کر چلی اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے وہ اس سمیں تیل عویب میں ہے وہ کیروں آنے والا ہے مصر آنے والا ہے وہاں موساد کے ڈیریکٹر پہنچ گئے اور کچھ لوگ ہماس کے پہنچے ہیں بات چیز چل رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مایادین جو بڑا دارہ ہے اس نے لکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اسٹل انسسٹ کرتا ہے کنڈیشن کو اور ریجیکٹ کر دیتا ہے ہماس کی کنڈیشن بہت لمبی خبر ہے آگے انہوں اس نے لکھا کہ پریسٹینجن جو ریسسٹنس ہیں انہوں نے پروائیڈ کی سولیشن ٹو سینسٹیو ایشو انہوں نے کچھ سیس فائر کیلئے اپنی باتیں رکھی اس کے اندر تو ویڈروال ہے کہ آپ اپنی سینہوں کو نکال دیجئے گادہ سٹیف سے اور ہمیں لوگ وہاں جو لوگ مس پلیس ہوئے ہیں ان کو واپس جانے دیجئے اور جو ہسٹیجز ہیں ان کو چھوڑ دیجئے لیکن اسرائیل دیڈ نوٹ گیو اینی کلیر پوزیشن رگارڈنگ سیس فائر وہ کوئی پرمنٹ جو ہے نا بتا نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی اب موساد کا ڈریکٹر آ رہا ہے اور امریکہ کے لوگ جو پہنچے ہیں وہاں ایک باتچیت کا سلسلہ ہے آخر کار میں آپ کو دوستوں بتاؤں یہ کتنا بھی لڑ لیں اسرائیل کے لوگ مارے جا رہے ہیں یا ہمیں بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں آنے والا سمیں باتچیت سے ہل ہونا ہے آپ کو کچھ اور خبریں دکھاتا ہوں یہ یمن کی طرف سے ایک ایشیو ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے دراصل جب سات اکتوبر سے لے کے اب تک ایک سو تراسی آپریشن کیے ہیں اس کے اندر انہوں نے تمام یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اس میں اڑتالیش شپ ایسے ہیں جو عرب کے ساغر کے اندر انہوں نے حملے کیے ہیں ایک خبر اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ سو بچے جو ویسٹ بینک ہے گازہ پٹی کے علاوہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر سو بچے یہ یونیٹڈ نیشن آفیس جو ہے اس کی ریپورٹ ہے کہ سو بچے وہاں مارے گئے ہیں ویسٹ بینک میں حملے جو اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا یہ تصویر میں آپ کو شاید دکھا پاؤں اسرائیلی میڈیا نے کنفرم کیا کہ بیلیسٹک میزائل ہوئی لانچ کی گئی تھی یمن کی طرف سے کل صبح اور علاق پر وہ گری ہے اور انہوں نے کہا کہ واس انٹرسپٹڈ ایکیوپیشن ایرو تھری انٹی ائر سسٹم ان کے پاس آئرن ڈوم کے علاوہ ان کا سف سے جو مضبوط ہے وہ ایرو انٹی ائر سسٹم ہے اس کے مادیم سے انہوں نے ایک ہزار بارہ سو کلومیٹر دور جا کر کے اگر یمن کے لوگ حملہ کر رہے ہیں تو جاہر سی بات ہے بہت بڑی بات ہے لیکن اس کو انٹرسپٹ کر لیا گیا ایسا بتایا جاتا اب میں کچھ خبریں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں دوستو جو میں نے انگریزی اخباروں سے لی ہیں آپ رکے رہیے اس کے اندر وہ بھی تمام باتیں آ جائیں گی ایک خبر میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ جو تصویر آپ کی سکین پر میں نے لگائی ہے یہ بیسیکلی ایک ہیلتھ کیئر کا بہت بڑا عدارہ جان ہاپکنز دیکھ رہے ہیں آپ اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے دنیا کے بڑے اخباروں نے اس کو چھاپا ہے اس نے کہا کہ اگر ابھی سیز فائر ہو جاتا ابھی جب آپ میری بات سن رہے ہیں یا یہ خبر جب تک آئی ہے تب بھی گیارہ ہزار پانچ سو اسی لوگ آپ کی سکین پر لگا ہوا ہے اور مر جائیں گے جو ہسپٹلز کے اندر پرمننٹ ڈسیبلڈ ہو چکے ہیں یا موت کے قریب ہیں یعنی کہ تیس ہزار کے قریب تو ویسے بھی شہادتیں ہو چکی ہیں اور اگر سیز فائر ہوتا تو جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں فلسطینی وہ گیارہ ہزار پانچ سو اسی اور زیادہ مر جائیں گے ہم مرنے کی حالت میں اس نے کہا کہ اگر چھے مہینے اور چل جائے گی تو یہ اس کی جو تعداد ہے وہ چھے سٹھ ہزار سات سو بیس مرنے والوں کی پہنچ جائے گی اور جو زخمی ہیں جو موت کے قریب جا سکتے ہیں ان کی تعداد پچیاسی ہزار سات سو پچاس چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزانہ سو 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 ڈیڑھ سو وہ بے قصور لوگوں پر حملے کرتا ہے وہ مارے جاتے ہیں